اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین اور آج کے دن تین بڑی خبریں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جو پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عزباکستان میں اشرف غنی کے ساتھ اس ملاقات کا کیا احوال تھا اور پاکستان کی طرف سے کیا رسپونس دیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے کیا رسپونس آیا ہے اس چیز پر بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے فوراں بعد ایک پیس کانفرنس جو پاکستان میں سترہ سے انس تاریخ کے درمیان ہونے والی تھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے اس کے ملتوی ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور تیسری اور سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی ائر فورس پر ایک بھونڈا الزام لگایا جا رہا ہے افغانستان کی جانت سے اور خود افغانستان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ عمراللہ صالح ان کی طرف سے بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ الزام کیا ہے اور اس کی کس طریقے سے بڑی کلیریفائیڈ تردید آئی ہے پاکستان کی طرف سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں اس سٹوری میں بڑا واضح طور پر نظر آئے گا کہ میڈیا باتوں کو کیسے گھوماتا ہے اور فریمنگ کر کے پاکستان کو انٹرناشنل میڈیا اور ہمارے اردگرد کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ کس طریقے سے نیگٹیو لائٹ میں پورٹریے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اصل کہانی بلکل متضاد ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں گے جو ملاقات ازبکستان میں ہوئی ہے یہ بے انتہا امپورٹنٹ تھی اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کرٹیسزم دیا ہے اور ڈائریکلی نام لے کے عشق غری صاحب کو کرٹیسزم دیا ہے کہ آپ نے ہم پہ یہ 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 الزام لگائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے تو پوری روداد آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن جو سب سے کرنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو پیس کانفرنس ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے چلیں ہم ان پوائنٹس پہ آتے ہیں جن پہ سیدھا سیدھا عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ کیسے آپ غلط ہیں اور پاکستان پہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہ کس طریقے سے بے بنیاد اور جھوٹے الزام ہیں ہم آپ کو عمران خان صاحب کے الفاظ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جب انہوں نے ازباکستان میں جو ریجنل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کھڑے ہو کہ کن الفاظ میں اشف غانی صاحب کو پہلے کال آؤٹ کیا اور اس کے بعد ان کو حقیقت بتائی عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بات انہوں نے اشف غانی صاحب کو نام لے کر کہی کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی کانٹری اس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے تو وہ پاکستان ہے افغانستان میں اگر ٹرموائل کیریٹ ہوتا ہے صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان سفر کرتا ہے پاکستان اب تک ستر ہزار کیجولٹیز برداشت کر چکا ہے ان پندرہ سالوں میں اور برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے آگے اپنی بات کو کرتے ہوئے کیا کہا نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جب آپ کی تیریٹری میں 150,000 150,000 یعنی 1.5 لاکھ کے قریب نیٹو ٹروپس موجود تھے تو تب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تالیبان کو نیگوسیشن ٹیبل پر لے کر آتے اب جب سارے نیٹو ٹروپس نکل چکے ہیں تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئیں گے اب ان کے پاس نیگوسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے آگے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان سے زیادہ کوشش کی ہو کہ تالیبان کو ٹیبل پر ڈائیلوگ کی طرف لے کر آئیں we have made every effort short of military actions against Taliban in Pakistan to get them to dialogue on table and to have peaceful settlement انہوں نے کہا کہ military action کے علاوہ Pakistan نے ہر چیز ہر ممکن کوشش کی کہ peaceful settlement کے لیے Taliban کو منائے جائے اور ان کو ٹیبل پر لے کر آیا جائے اور آخر میں وہ ان کو کہتے ہیں to blame Pakistan for what is going on in Afghanistan is extremely unfair وہ کہہ رہے ہیں مسٹر غنی پاکستان کو افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے blame کرنا حد بہت زیادہ unfair ہے یہ ایک غلطی ہے جو افغانستان کر رہا ہے آگے انہوں نے اپنی بات کو justify کرنے کے لیے کہا کہ اگر پاکستان امن نہ چاہتا ہوتا افغانستان میں تو میں پچھلے سال نویمبر میں افغانستان کیوں آتا ہمیں آپ کو peace partner کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا لیکن آپ جو بھی غلط ہوتا ہے افغانستان میں اس کا الزام ہم پر لگا دیتے ہیں which is not fair at all یہ جو conference ہم آپ کو بتائیں یہ conference میں جو شرکت کی ہے امران خان صاحب نے وہ بھی اس بکستان کے جو president ہے ان کے invitation پہ کی تھی اش افغانی کے invitation پہ بلکل نہیں کی تھی دونوں فاریکین کو invite کیا گیا تھا ریجنل conference جہاں پہ side line میں یہ meeting ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے امران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اس مسئلے کی وجہ سے 3 million refugees پاکستان میں آئے تھے اور اس سے زیادہ refugees کو لینے کا پاکستان میں stamina نہیں ہے ہماری economy ابھی stability کی طرف آئی تھی اور اب اس situation میں ہمیں drag کر کے دوبارہ سے پاکستان کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے پاکستان کے علاوہ جس کو سب سے زیادہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نقصان ہو پھر ایک picture بھی circulate کر رہی ہے ویڈیو بھی circulate کر رہی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی جس میں اشف غنی صاحب بڑے مسکراتے ہوئے امران خان صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہیں لیکن امران خان صاحب کی body language بہت stiff ہے ان کے چہرے پہ کوئی مسکرہت نہیں ہے کوئی welcome note نہیں ہے جو ایک proper answer ہے اشف غنی صاحب کو کہ آپ backstabbing نہیں کر سکتے کہ ایک طرف آپ پاکستان پہ اتنے گھلاؤنے الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آ کر مسکر آ کر ہم سے ملتے ہیں اور ہم سے کیا آپ اپنی طرف سے impression دینا چاہتے ہیں کہ آپ welcome کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں پاکستان کو جبکہ international media میں آپ بہت دفعہ پاکستان پہ unfair الزام لگا چکے اب جب ہم unfair الزامات کی بات کر رہے ہیں تو ایک سب سے بڑا unfair الزام پاکستان پہ جو لگا جا رہا ہے وہ افغانستان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فرسٹ وائس پریزیڈنٹ عمراللہ صالح ان کی طرح سے لگایا گیا ہے چمن بورڈر پہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے طالبان پورا ٹیک آور کر چکے تھے جو friendship بورڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب اس کو ٹیک آور کیا طالبان نے تو ان کے افغان فورسز کے ساتھ جھڑپے شروع ہو گئی تھی اور افغان فورسز وہاں پہ اپنی ائر سٹرائک استعمال کرنا چاہتے تھے اب نیوز کیا ہے اور اس میں غلطی کیا ہے اس پہ آ جاتے ہیں عمراللہ صالح نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ طالبان پر حملہ کریں گے تو ہم اس کو پاکستان پر حملہ کنسیڈر کریں گے اور پاکستان اس چیز کو ریٹیلییٹ کرے گا یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ طالبان پر حملے کو ہم پاکستان پر حملہ کنسیڈر کریں گے یہ بلکل غلط ہے بلکل جھوٹ ہے اس کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے اور کلیریفیکیشن یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس کی پر وہ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ انٹرناشنل لاؤز کے حساب سے جو کسی بھی کنٹری کی باؤنڈری ہوتی ہے دو کنٹریز کے درمیان جو بورڈر ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی مارکہ تیس کلومیٹر کی ریڈیس میں نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر آپ کوئی ائر سٹرائک کرنا چاہتے ہیں طالبان پر آپ آپس میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن پاکستان کے بورڈر سے آپ کو 30 کلومیٹرز دور رہنا ہوگا کیونکہ اگر آپ پاکستان کے ریڈیس میں آ کے کریں گے تو وہ پھر پاکستان پہ حملہ کنسیڈر ہوگا اور ہم پاکستان پہ کسی بھی صورت کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی بھی حملہ کیے جانے کی صورت میں ریٹیالییٹ کریں گے یہ بات ہوئی کہ آپ انٹرناشنل بور کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے بورڈر سے 30 کلومیٹر کی دوری پر یہ سب کیا جائے اور اس چیز کو مسکوٹ کیا امراللہ صالح کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ طالبان پر اگر آپ کو یہ حملہ کریں گے تو وہ پاکستان پر حملہ کنسیڈر ہوگا اس طریقے سے فریمنگ کی گئی اور یہ صرف افغانستان کے نیوز پیپرز میں ہی نہیں چلتی رہی انڈیا نیوز پیپرز میں بھی اس چیز کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور پاکستان کے طرف سے جو سٹانس آیا وہ کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا کہ اصل سٹوری کیا ہے تو اصل سٹوری یہ ہے کہ پاکستان پر وہ allegation لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی کوئی بنیادی نہیں ہے آخر میں کیا وجہ بنی ہے کہ پاکستان کی یہ پیس کانفرنس جس کو ہم آپ آپ کو ریپورٹ بھی کر رہے تھے کہ بہت امپورٹن کانفرنس ہے سیونٹین ٹو نائنٹین کے درمیان ہونے والی تھی انٹر آفغان پیس کانفرنس پاکستان میں لیکن اب وہ نہیں ہو رہی ہے اب وہ ملتوی کر دی گئی اور اس کی ڈیٹ اب بتائیں گے اس ملاقات میں کچھ سورسز سے یہ بات پتا چلی ہے کہ خود اشرف غنی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس میٹنگ کو آگے کر دیا جائے اور سوٹیبل وقت پہ کیا جائے اب وہ سوٹیبل وقت کیا ہے اشرف غنی صاحب کی طرف سے یا پھر وہ اس وقت امران خان کی کرتیسزم کو برداش نہ کرتے ہوئے اس کانفرنس میں افغان کی گورنمنٹ کی شرکت نہیں چاہتے اس بات کی کلاریفیکیشن ابھی آنا باقی ہے لیکن یہ ملتوی خود افغان افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی ان کی ریکویسٹ پہ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان سے افغانستان سے اسوسیئیٹڈ یہ تین سب سے بڑی خبریں ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ امران خان صاحب نے کنفرنٹ کیا اشرف غنی کو اور بہت ڈیو تھا یہ کنفرنٹ بہت ٹائم سے ضرورت تھی افغانستان کو مرر دکھانے کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کتنا غلط جا رہے ہیں دو گیم نہ کھیلیں ڈول گیم نہ کھیلیں ایک طرف مسکراہت لے ہمارے پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بلکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نے کسی بھی قسم کے ایریل اٹاک کی بات نہیں کی افغانستان کی فورسز پر آپ کا کیا خیال ہے اس سارے ماملے کے بارے میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس پہ پاکستان کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر موسیقی